ہمارا ٹائم لائن ہے انیس سو تیس سے لے کے انیس سو ستالس تک برے سغیر پاکو ہند کے اندر کون سے اہم سیاسی واقعات ہوئیں کون کون سے سیاسی واقعات وہ کو پذیر ہوئیں تو ان کو ہم کھیکلی ایڈریس بھی کریں گے اور جو جو چیزیں اس کے اندر آپ کو ہائلائٹ بھی کریں گے سب سے پہلے انیس ستیس کے ایک اہم ترین واقعہ بتاتا ہوں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس انڈیا میں علاوات کے مقام پہ ارینج کیا گیا اور اس سالانہ اجلاس کی جو قیادت تھی صدارت تھی وہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کو دی گئی ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے ایک اپنا پریزیڈنشل صدارتی خطبہ دیا اور صدارتی خطبے میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ جو بھی مسلم آہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں جو کہ ان کو ایسٹرن بارڈرز کے اوپر ویسٹرن بارڈرز پہ نظر آ رہے ہیں وہ آئندہ ایک نئے ملک میں تھے اس کی وجہ انیس سو تیس کا ان کا یہ خطبہ ہے جہاں پہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک الگ ملک کی حیثیت سے اس کتاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے اکثری علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے اس کو ایک نیا ملک بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور یہ علامہ اقبال کا خطبہ جو تھا وہ بہت زبردست خطبہ تھا یہ بنیاد بناتا موڈرن پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے تو آٹومیٹکلی نائنٹین تھرٹی میں علامہ اقبال نے جس خواب کو دیکھا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں قیدہ عظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے اس خواب کو اچیف کیا جو کہ علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں اپنے صدارتی خطبے میں علابات کے مقام پہ بیان کیا تھا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی بات کرتے ہیں برے صحیح پاکو ہن کی تاریخ میں تین راؤنڈ ٹیبل ہیں ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے انیس سو تیس میں ہوئی ان سو تیس میں ہوئی ان 70 مع tambor ہوں اور ان نیس سو بتیس میں ہو ہوئی یہ تین راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لگا تار ہوئی ہیں یعنی کہ تیس اکتیس باتیس تینوں لندن کے اندر ہوئی ہیں اور تینوں ناقام ہوئی ہیں۔ مطلب اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کوئی استعتامی سلوشن نہیں آسکا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کیا ہوتی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس طرح سے ہوتی تھی کہ جو انگلینڈ کے لوگ تھے جو سیاستدان تھے وہ برے سغیر کی پولیٹیکل مومنٹ میں کام کرنے والے جس لائک قائدہ آزم اور گاندی جی کو بلایا کرتے تھے لنڈن کے اندر اور وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی تھی وہاں پہ لمبی چوڑی بحث ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ برے سغیر کو آسادی دینی ہے اور برے سغیر itself کس طرح سے رن ہونا چاہیے تو election کا طریقے کار کیا ہونا چاہیے rule of system کیا ہونا چاہیے اس طرح سے تین round table conference ہوئی ہیں تینوں جو ہیں وہ لڈن کے اندر ہوئی ہیں اور تینوں جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں اور کسی بھی solution تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکی لیکن ان round table conference نے at least ایک بنیاد لگائی ہوتی ہے کہ جس بنیاد کے اوپر چیزیں آگی کی طرف چلتی ہیں اچھا جی round table conference کے بعد ایک اور چیز جو بہت important ہوئی تھی وہ communal award تھے جو کہ 1932 کے اندر برے سغیر کے اندر ہوئے تھے جس کے اندر پرائم منسٹر ریم سے مکڈانلڈ نے announce کیا تھا communal award اس communal award کے اندر انہوں نے چار سے پانچ ایسے مطالبات تھے جو کہ انہوں نے پیش کیا اور وہ مطالبات بڑے ہیں تھے سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ اب جو بھی election ہوں گے انڈیا کے اندر وہ ایک ایسے election ہوں گے جس کے اندر separate electorate ملے گا minorities کو یعنی کہ ہندووں کے علاوہ جتنی بھی قومیں برے سغیر کے اندر آباد ہیں وہ election کے اندر اپنے representative کو الگ چنیں گی ان کے انتخابات الگ ہوا کریں گے اور وہ اپنے مطلب voters مسلمان voter الگ ہوگا مسلم voter کا جو representative ہوگا وہ بھی الگ ہوگا جو minorities ہیں ان کو ویٹیج دی گئی تھی مسلم majorities in Punjab and منگال as well as لکھنو اس طرح سے انہوں نے بات کی ون تھرڈ representation for muslims in central legislation جو main legislators بنے گا اس کے ون تھرڈ مسلمانوں کی نمائندگی ہوگی جس ساری بات تھی communal award میں تھی اچھا اسی کے ساتھ ساتھ 1931-30 1931-32 کے بعد جو ایک اہم ترین واقعہ تھا وہ انیس سو تیتیس کے اندر ہوا تھا انیس سو تیتیس کے اندر پنجاب کا ایک سٹوڈنٹ جو کہ اس وقت کیمرج university میں پڑھ رہا تھا اس کا نام تھا چودری رحمت علی اس نے ایک بڑا famous pamphlet جو تھا وہ لندن کی گلیوں میں گوروں کو دیا اور گورے اس pamphlet کو پڑھ کے بڑا حیران ہوئے اس pamphlet کے اندر ایک بڑا معنی خیز جملہ تھا وہ جملہ تھا now اور never کا یعنی کہ ابھی ابھی نہیں تو کبھی نہیں یعنی کہ اس نے اس وقت موجود تمام کے تمام انگریزوں کو لندن کے اندر اس چیز کا احساس دلایا تھا کہ بدے صغیر پاکو ہند کے اندر ہم جو ہیں ایک ایسے ملک سے آئے میں جہاں پہ آپ نے colony منائی ہوئے اور ہمیں ازادی چاہیے ہمیں فریڈم چاہیے پٹر شر سے تو اس فریڈم کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا pamphlet پہ کہ اگر تمہیں ازادی دینی ہے تو آج دو اور اگر ازادی نہیں دینا چاہتے ہو تو پھر ہمیں ازادی کبھی بھی نہ دو تو چودری رحمت علی جو کہ پاکستان کے نام کے خالق بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا کہ اس ملک کا نام پاکستان ہونا چاہیے وہ چودری رحمت علی نے اپنی زبانہ تالبیل میں لندن کے اندر یہ فیمس پمپلیٹ نکالا تھا جس فیمس پمپلیٹ کو ناؤ اور نیور کہتے ہیں انیس سو تیترس کے اندر لندن میں یہ پمپلیٹ نکالا گیا تھا انیس سو چوتیس کا ایک اہم واقعہ یہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کو پاکستان اس وقت کی مسلم لیگ کا برسغیر کے اندر صدر بنا دیا تھا صدر بننے کے بعد مسلم لیگ کے اندر ایک نئی جان آتی ہے اور مسلم لیگ ایک قائد اعظم کی قیادت کے اندر بہت ہی درست سمت کی طرف جو ہے وہ کام کرنا شروع ہوئی آتی ہے اور مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی جلسے اور عوامی جلوسوں کا سہرہ لیتی ہے اور قائد اعظم کی قیادت کے اندر مسلم لیگ جو ہوتی ہے وہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے انیس سو پیتیس میں آ جاتے ہیں آپ نے اردو زبان کے ایک افسانہ پڑھا ہوگا نیا قانون کے نام سے اردو کی کتاب کے اندر آپ نے نیا قانون کا ایک پڑھا ہوگا جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ جی نیا قانون آگیا ہے نیا قانون آگیا ہے تو وہ قانون کیا تھا اگر آپ 1857 سے لے کے 1935 کو دیکھیں تو بیسکلی بھرے صغیر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی قانون نہیں چل رہا تھا جو فیصلے تھے وہ لارڈ لیا کرتا تھا وائس روائے لیا کرتا تھا وائس روائے اپنی سمجھ بوچ کے حسابتے چیزوں کو چلا رہا تھا لیکن باقاعدہ طور پہ جو قانون آیا جو کانسٹیوشن آیا ان غلاموں کیلئے وہ 1935 کے اندر آیا اب جب قانون آگیا تو اس قانون کے اندر الیکشن کا بھی طریقے کار موجود تھا اس قانون کے اندر لیجسلیشن کو حاصل کرنے کا طریقے کار اور آپ کی اپنی لیجسلیٹف بوڈیز آگئی تو گورے نے 1930 کے اندر ایک قانون بنایا اس قانون کو گورمنٹ آف انڈیا ایک 1935 کہتے ہیں یہ قانون بعد میں چل کے بہت ہی اہم ثابت ہوا کیونکہ اسی قانون کے تحت دو دفعہ مرکزی حکومت کے یعنی کہ اس وقت کی جو سینٹرل گورمنٹ تھی ان کے اور جو بھی اس وقت کے پروونسز تھے ان سب کے صوبائی الیکشنز کروائے گئے اور ان الیکشنز ہی ہیں کے نتیجوں کے اندر جو سندھ اسیمبلی میں پارلیمنٹیرینز موجود تھے انہوں نے سب سے پہلے ریزولیشن پاس کی تھی پاکستان کے حق میں اور اس طرح پاکستان کا مرضے وجود میں ہے تو دیفنیٹلی 1935 کا یہ قانون جو ہے وہ پاکستان کے بننے کی تاریخ کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے جو کہ 1935 کے اندر پاس ہوا اب اسی 1935 کے قانون کے اندر ملک میں الیکشن کروانی کی بات کی گئی تو 1937 کے اندر باقیدہ طور پر الیکشنز کروائے گئے اور یہ پہلی دفعہ ملگیر سطح کے الیکشن تھے اس سے پہلے سبائی لیول کے اوپر یا آپ سمجھ لیں کہ limited اختیارات کے ساتھ الیکشن تو ہوئے تھے جس میں سے 1913 کا الیکشن تھا 1922 کا الیکشن تھا لیکن یہ جو الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں یہ ملگیر سطح پہ الیکشن تھے جس کے بعد انڈین گورنمنٹ جو تھی وہ مرکزی سطح پہ اور تمام سوبوائی سطح کے اوپر جو ہے وہ مرکزی گورنمنٹ اور سبائی گورنمنٹ بدائی گئی اب 1937 کے الیکشن کی طرف چلتے ہیں 1937 کے الیکشن کے اندر کانگریس جو ہے وہ ایک winner اور ایک victorious party کے طور پہ نمودار ہوتی ہے اور کانگریس جوتی ہے وہ الیکشن جی جاتی ہے اور مسلم league کو جو ہے وہ عبرتناک شکست ہوتی ہے اور مسلم league جو ہے وہ کسی بھی سوبائی سطح پہ سیٹے جیت کے حکومت بنانے میں ناکام رہتی ہے اور چاروں طرف جو ہے وہ کانگریس کی حکومت آ جاتی ہے اور بنگلہ دیش اس وقت کے east پاکستان یعنی یہ موجودہ بنگلہ دیش سے لے کے پاکستان تک ساری جگہوں کے اوپر وہ کانگریسی حکومت قائم ہو جاتی ہے اب جیسی یہ کانگریسی حکومت قائم ہوتی ہے تو کانگریس کو جو ہے وہ پہلی دفعہ حکومت چلانے کا موقع ملتا ہے تو کانگریس سے یہاں پہ بہت ساری وائٹل mistakes ہوتی ہیں بہت significant mistakes ہوتی ہیں اور اس سیاسی غلطیوں کا جو کانگریس کرتی ہے اس کا دو سال تک جو ہے مسلم league مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور آہ کانگریس کی حکومت میں کیا کیا ہوتا ہے کانگریس کی حکومت میں سب سے پہلے تو آہ ہندی زبان کو جو ہے وہ قومی زبان آہ قرار دے دیا جاتا ہے اور اردو اور فارسی کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے دوسری طرف کانگریس کے اندر کانگریس کی حکومت کے اندر گاندی کے پتلے کو جو ہے جو مورتی ہوتی ہے گاندی کی مجسمہ آپ کہہ لیں گاندی کے مجسمے کو تمام آفیسز میں تمام آہ اسکولوں میں کالیجوں میں اس وقت نصف کر دیا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو گاندی کیا وہ کرنا ہے وندے ماترم جو ہے اس کو عام قرار دے دیا تھا لوگوں کا پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ وندے ماترم کریں ہندی اور سنسکرتی زبان کی ترویز شروع کر دیا جاتی ہے مسلمانوں کو تمام اہم پوسٹوں پہ جابز نہیں دی جاتی ہوں مسلمانوں کے ساتھ بڑا انتیازی سلوک رکھا جاتا ہے وہ مسلمان بہت پیچھے رہا تھے یہ ساری وہ وجوہات ہوتی ہیں سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں کانگریس کی جو کہ مسلم لیگ کو یہ بات ریالائز کر آتی ہیں کہ مسلم لیگ کا مینیفیسٹو الگ ہے مسلم مسلمانوں کا اب ہندووں کے ساتھ اور کانگریسی لوگوں کے ساتھ اس سب کونٹیننٹ میں گزارا نہیں ہے اس لیے ان کو سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے نائنٹین تھرٹی ایٹ آتا ہے اور ایک آہ نائنٹین تھرٹی ایٹ اکیس اپریل کو ایک اہم واقعہ یہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی جو ہے وہ ڈیت ہو جاتی ہے اور اس علامہ اقبال کی ڈیت کے بعد جو ہے وہ اٹومیٹکلی جو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور آہ مسلم لیگ کو بھی ایک دچ کا ملتا ہے کہ ایک کتنا بڑا مفقر ہے کتنا بڑی جو آہ شخصیت ہوتی ہے پرسنیلیٹی ہوتی ہے اس کی ڈیت ہو جاتی ہے تو دوسری طرف کانگریس کا مکمل طور پہ راج آ جاتا ہے نائنٹین تھرٹی سیون سے لیکن نائنٹین تھرٹی نائن تک اور یہ الیکشن کے بعد کانگریس کا راج آتا ہے اس سے لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر کانگریس کی جو اصل چہرہ ہوتا ہے وہ بے نقاب ہوتا ہے مسلم لیگ اس چیز سے برپور قسم کا فائدہ اٹھاتی ہے آخر کار اچانک سے ہوتا ہے کہ نائنٹین تھرٹی نائن میں سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ سٹل جو ہیں وہ بیٹیشرز کے اندر تھے اور جو کچھ بھی لنڈن کے اندر ہوتا تھا اور لنڈن ڈیسائیڈ کرتا تھا اس کا امپیک جو تھا وہ دلی کے اوپر نظر آتا تھا سب پانٹیننٹ پہ نظر آتا تھا تو سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بیٹیشرز جو ہیں وہ جرمنز کے ساتھ دوبارہ فائٹ شروع کر دیتے ہیں وہ فرس ورلڈ وار جو انیس سو چودہ سے انیس سو انیس سو اٹھارہ تک چلی تھی اس کا سیکنڈ ایڈیشن آتا ہے دوسری جنگ عظیم کے نام سے اور یہ دوسری جنگ عظیم انیس سو انتالیس نائنٹین تھرٹی نائن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور جو کہ ختم ہوتی ہیں انیس سو پیتالیس تک نائنٹین فورٹی پائیٹ تھا اب اس سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر کی جو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کی وہ یہ ہوتی ہیں کہ فرس ورلڈ وار کے اندر جو بہت سارے علاقے ہوتے ہیں وہ ابھی تک انڈسپیٹڈ ہوتے ہیں یعنی کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ لینڈ کس کا کس کے پاس کتنا چلا گیا ہے تو جرمنی جو ہوتے ہیں وہ اٹیک کر کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بیس سال پہلے انیس سو اٹھارہ میں ان سے لینڈ چھن گیا تھا ان لینڈ کو وہ واپس لے لے لیکن دنیا کافی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے دنیا میں بڑی بڑی اس ٹائم پہ جو کنٹریز ہوتی ہیں اور مملکتیں ہوتی ہیں وہ بن چکے ہوتی ہیں امریکہ جو ہوتا ہے وہ ایک بہت طاقتور ملک کے طور پہ اس سیکنڈ ورڈ وار میں نمودار ہوتا ہے اور امریکہ جو ہوتا ہے وہ بیٹس کے ساتھ ملتا ہے اسی طرح سے یہ وار جب آگے بڑھتی ہے تو یہ جرمنز کے بھی وار ہوتی ہے اور جرمنز کے اگینز جو ہوتا ہے وہ بیٹسز بہت زبردست کام کرتے ہیں اس ٹائم پہ جس جو بیٹسز کو رول کرتا ہے وہ سر ونسٹن چرچل ہوتے ہیں جو اس وقت کا پرائم منسٹر ہوتا ہے بیٹسز کا اور وہ اس پوری سیکنڈ ورڈ وار کو لیٹ کر رہا ہوتا ہے اور سیکنڈ ورڈ وار دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوتی ہے جیسے ہی دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ برے صغیر کے اندر جو بھی کانگریس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو اس کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں اور ملک کے اندر واپس مارشل لاغ کی کیفیت آ جاتی ہے اور ملک جو ہے وہ واپس کانگریس راج سے بہار آیت ہے قائد اعظم اس صورتحال کو باقیدہ طور پہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور نائنٹین تھرٹی نائن میں مسلم لیگ جو ہے وہ قائد اعظم کے کہنے پہ ڈے آف ڈیلیورنس جس کو یوم نجات کہتے ہیں وہ یوم نجات مناتی ہے اور اس یوم نجات کا مقصد ہی ہی ہوتا ہے کہ اس یوم نجات کو اس لیے منایا جا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نائنٹین تھرٹی سیون سے لے کے نائنٹین تھرٹی نائن کے کانگریسی رات سے چھٹکارہ حاصل ہو گیا ہے اچھا جی کانگریس منسٹر سائے ہو جاتے ہیں وائس رویڈ ڈیکلیئر انڈیا اٹ وار جرمنی کیونکہ وائس رویڈ جو ہوتا ہے وہ سمپلی کرتا ہے کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں تو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ کانگریس اپنی حکومت کو کنٹینیو کر سکے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جب جنگی حالات ہیں تو کوئی بھی سیویلین گوورمنٹ نہیں چل سکتی یعنی کہ کانگریسی گوورمنٹ نہیں چل سکتی اور کانگریس کو حکومت سے چھٹکارہ حاصل کرنا پڑتا ہے انیس سو چالیس آ جاتا ہے جیسے انیس سو چالیس آتا ہے تو انیس سو چالیس کے اندر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انیس سو چالیس کے اندر لاہور ریزولیشن پاس ہوتی ہے لاہور ریزولیشن جس کو آپ قرارداد پاکستان کہتے ہیں یہ اسی مقام کے اوپر پاس ہوتی ہے جہاں پہ بعد میں میرارے پاکستان کی تعمیر کی جاتی ہے جس کو اس زمانے میں منٹو پارک آ جاتا تھا وہی منٹو پارک جس کو بعد میں لاہور پارک اور پہ منارے پاکستان قرار دیا گیا اس جگہ کے اوپر لاہور ریزولیشن پاس ہوتی ہے یہ جو لاہور ریزولیشن ہوتی ہے یہ پرپوس کرتے ہیں اس وقت کے مسلم لیگ کے بہت بڑے ٹاپ لیڈر مولوی فصل الحق اور اس کو انڈورس کرتے ہیں یا اس کی قرارداد کی تائب کرتے ہیں چودری خلیق الزمہ صاحب نے اور ان دو نے ایک قرارداد پاس کرتے ہیں جس قرارداد میں یہ سٹریٹ فوروڈ یہ بات کہتے ہیں کہ اب ہمارا مقصد جو ہے وہ کلیر ہے اب ہمیں کسی قسم کا الیکشن کسی قسم کا کمپرومائز کسی قسم کا کانگریس کے ساتھ جوائنٹ کنٹری نہیں چلانی ہم مسلمانوں کی تہذیب الگ ہے کلچر الگ ہے زبا الگ ہے اس لیے ہم مسلمانوں کو اب سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے اور اب ہم سیپریٹ ہوم لینڈ کے اندر رہیں گے اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یہ لاہور ریزولیشن کے وہ بنیادی جملے تھے جن کے ساتھ لاہور ریزولیشن پاس ہوتی ہے اب یہ لاہور ریزولیشن کے بعد مسلم لیگ کا جو نعرہ ہے وہ بڑا سٹریٹ فوروڈ اور کلیر ہو جاتا ہے جس کے اندر وہ بار بار کہتے ہیں کہ لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان یعنی کہ یہاں پہ وہ کلیرلی ایک بات کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے جہاں پہ ہم اپنی زندگی گزار سکیں تو آٹومیٹکلی سیکنڈ ورل وار ختم ہو جاتی ہے ابھی سیکنڈ ورل وار کے بعد کے کچھ ایشوز آتے ہیں جس کے اندر نائنٹین فورٹی ٹو آتے ہیں نائنٹین فورٹی ٹو کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے جو کہ اس وقت کے منسٹر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کرپس مشن یہ کہلاتا ہے انیس سو بیالیس میں یہ انگلینڈ سے آتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر اور یہ کانگریس سے بھی ملتے ہیں اور مسلم لیگ سے بھی ملتے ہیں اور ان کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے مسلم لیگ کو اس بات پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ سیپریٹ ہوم لینڈ کے مطالبے سے دس پردار ہو جائیں اور آپ لوگ اکھٹا ایک ساتھ رہنے کے لئے تیار ہو جائیں تو ہم آپ کو کوئی بھی ایک نیو گورنمنٹ سسٹم بنا دیں گے جس کے اندرہ مسلمانوں کی پراپر ریپیزنٹیشن ہوگی لیکن قائد اعظم محمد علی جنہ کرپس مشن کو مکمل طور پر انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نائنٹین فورٹی میں جو ریزولیشن پاس کیا تھا اس ریزولیشن کے تیت ہماری مشکلات کا جو حل ہے وہ صرف ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہے ہم انڈیا کے ساتھ مزید اپنا کام نہیں کر سکتے آخر کار اسی ٹائم کے پر گاندی نے ایک اور نئی مومنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے کوائٹ انڈیا مومنٹ اس سے مراد ہوتی ہے کہ گاندی ایک مومنٹ شروع کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انگریز ہیں جو گورے ہیں وہ انڈیا چھوڑ کے اب چلے جائیں یہ انیس سو بیالیس کی مومنٹ ہوتی ہے یہ ایک سیول ڈس اوبیڈینس مومنٹ ہوتی ہے سیول ڈس اوبیڈینس مومنٹ وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ حکومت کے فرمودات کو حکومت کے اعلانات کو اور حکومت کے احکامات کو ماننے سے قطعی طور پر انکار کرتے ہیں تو یہ ایک مومنٹ ہوتی ہے آہ بیٹیشرز کو اس جگہ سے نکالنے کے لیے آخر کا نائنٹین فورٹی فور کے اندر آہ گاندی کی اور آہ جنا صاحب کی جو ہے وہ آپس میں دوبارہ ٹاکس سٹارٹ ہوتی ہیں لیکن یہ ٹاکس کے اندر بھی آہ آہ جو قائدہ اعظم ہوتا ہے ان کا مطالبہ ایک ہوتا ہے یہاں پہ گاندی کوشش کرتے ہیں کہ قائدہ اعظم کو کنونس کر لیں کہ آہ کسی بھی طریقے سے وہ جو ہیں وہ آہ آہ سیپریٹ ہوم لینڈ کے مطالبے سے انکار کر دیں لیکن قائدہ اعظم محمد علی جنہ اس میں بلکل فرم اور کلیر ہوتے ہیں کہ ان کی ایشیوز کا حل جو ہے وہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہی ہے سیملا کانفرنس کی بات کرتے ہیں جی سیملا کانفرنس نائنٹین سیملا کانفرنس کے اندر جو ہے وہ ایک پروگرام منائے گیا جس کے اندر انڈیا کو جو ہے وہ سیلف رول دیا گیا کہ جی اب آپ انڈیانز اپنے رولر خود ہوں گے اور بیٹیشس کا رولرشپ جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا آپ لوگ اپنی حکومت خود بنائیں اور اپنی حکومت کو خود کٹ چل سکے لیکن اس کے اندر اگین ایک پرابلم یہی آئی تھی کہ جی دونوں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ایشیوز تھے اور ٹاکس کے اوپر کہ جب انڈینز سوری جب بیٹیشس یہاں پہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آٹومیٹکلی مسلمانوں کو یہ ڈر تھا مسلملی کو یہ ڈر تھا کہ کانگریس اپنی ادادی قوت کے ساتھ اور جو نائنٹین تھرٹی سیون سے لے کے نائنٹین تھرٹی نائن کا تجربہ تھا اس کی روشنی میں قائد اعظم کو یہ خدشہ باتا ہے کہ ہم انگریزوں کے بعد ہندووں کے غلام بن جائیں گے ہم کانگریس کے غلام بن جائیں گے اسی لیے یہی وہ جہوات کی بنا پر سملا کانفرنس بھی ناکام ہو گئی آخر کار آہ الیکشن کا ٹائم آیا اب یہ دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں برے سقیل میں ایک الیکشن ہوئے تھے نائنٹین تھرٹی سیون تھرٹی نائن جس میں کانگریس جیتی تھی لیکن اس وقت تک کائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے بہت بڑا اپنا سیاسی سفر ٹیک کر لیا تھا مسلمانوں کے جو میچورٹی ایریاز تھے جہاں پہ مسلمانوں کی پاپلیشن زیادہ تھی وہاں پہ سیپریٹ الیکشن کا تصور آیا ہندو نے ہندو کو وٹ دی مسلمانوں مسلمانوں کو وٹ دی اور آخر کار مسلم لیگ جو ہے وہ ایک بہت اچھی میجورٹی کے ساتھ سامنے آئی اور مسلم لیگ اپنی حکومتیں بنانے کے لیے کامیاب ہو گئے نائنٹین فورٹی سکس کے اندر اس الیکشن کے اندر مسلم لیگ نے بڑی زبردست قسم کی کامیابی حاصل کی اور اس نے انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات کی جب یہ الیکشن کمپلیٹ ہوئے تو مسلم لیگ نے تیس سیٹے تھی مسلمانوں کی وہ تیس کی تیس سیٹے جیت لیں اور کانگرس کے پاس ستاون سیٹے آئیں تو پیفٹی سیون سیٹ پہ کانگرس جیتی تھی اور تیس سیٹوں پہ مسلم سیٹ جیتی تھی وہ ساری کی ساری مسلم لیگ کے اندر آگئے آخر کار مختلف جگہوں پہ گورنمنٹس بننا شروع ہی تو جو کانگرس کی جو گورنمنٹس تھی ان چاروں صوبوں میں اس کی میں فیگر آپ کو بتا دیتا ہوں پنجاب کے اندر چھاسی مسلمانوں کی سیٹے تھی سیونٹی نائن مسلم لیگ نے جیت لی بنگال کے اندر ایک سو اننیس سیٹے تھی ایک سو تیرہ سیٹے مسلم لیگ نے جیتی سندھ کے اندر پیتیس سیٹے تھی اٹھائی سیٹے مسلم لیگ نے جیتی اٹھائی سیٹے تھی خیبر پختون خواہ میں جس کو اینڈیو ایف پی اس زمانے میں کہتے تھے اس میں سے سترہ سیٹے مسلم لیگ نے جیتی تھی یہ بہت امپریسیو ریزلٹ تھے یہ سمجھ لیں کلین سویپ تھا جس میں مسلم لیگ جو ہے وہ ایک آہ فاتح کے طور پر سامنے آئی اور مسلم لیگ نے ان چاروں صوبوں کے اندر اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیں جب یہ مسلم لیگ کی حکومتیں قائم ہوں تو اس کے اندر سندھ صوبہ وہ پہلا صوبہ تھا جس کے صوبائی آہ منسٹرز نے اور جس کے صوبائی آہ میمبران نے پروینشل میمبرز نے سندھ اسیمبلی نے سب سے پہلے ایک قراردات پاس کی کہ وہ سندھ کو ایک پاکستان کے حق میں ایک قراردات پاس کر آئی اور اس قراردات جو انیس سو چیلس میں پاسل اس کے نتیجے میں نائنٹین فورٹی سیون میں آپ کے سامنے پاکستان بنا کیابنٹ میشن یہ سب سے آخری اٹیمٹ تھی آہ اس الیکشن کے بعد جب آہ بیٹیشرز نے اپنی فیڈرل جو ان کے منسٹر تھے ان پہ مشتمل تین لوگوں پہ مشتمل ایک لاسٹ آہ آہ سمجھ لے کے ڈیلیگیشن بھیجا انڈیا اور پاکستان کے اس وقت کی لیڈرشپ کانگریس اور مسلملی کی لیڈرشپ کو سمجھانے میں کہ آپ انڈیا کی فیڈریشن کو مت توڑیں آپ ایک ساتھ رہیں یہ آخری اٹیمٹ تھی جب فیڈرل منسٹرز کے لیول کے فیڈرل منسٹر لیول کے بیٹیش کے لوگ انڈیا پاکستان آئے اور یہاں پہ لوگوں کو سمجھایا کہ آپ یہ کام نہ کریں لیکن اس وقت تک بات بہت دور تک جا چکی تھی اور بہت زیادہ آہ ڈسٹرس موجود تھا آہ بیٹوین ان کانگریس ان مسلملی تو وہ کسی بھی صورت پہ ایک پیچ پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور آخر کار یہ چیز ناکام ہو گئی اب آجائیں آخر میں نائنٹین فٹی سیون آیا تھا اس کا ایک فیموس تھرڈ جون پلان ہے تھرڈ جون پلان کیا تھا تھرڈ جون پلان یہ وہ دن تھا جس دن یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا ساری چیزیں پیپر ورک کمپلیٹ کیا گیا تھا کہ ہم دونوں ملکوں کی ازادی کس طرح سے دیں گے دونوں ملک جب ازاد ہو جائیں گے تو اس ملک میں پہلا وائس رائے کون ہوگا انڈیا کا پہلا وائس رائے پاکستان کا کون ہوگا پہلا گورنر جنرل انڈیا کا کون ہوگا پہلا گورنر جنرل پاکستان کا کون ہوگا پہلا پرائم منسٹر پاکستان کا کون ہوگا پہلا پرائم منسٹر انڈیا کا کون ہوگا کس طریقے سے بورڈر تقسیم ہوں گے کس طریقے سے چیزیں تقسیم ہوں گی تو وہ تمام کی تمام جو پاور تھی وہ کس طرح سے ڈیوولٹ ہوگی اور بیٹشرز ایکزٹ کس طرح نہ کریں گے اور یہ دو نئے ملک کن کن ڈیٹس پہ بنیں گے اس پورے منصوبے کو تین جون کا منصوبہ قرار دیتے ہیں یہ آپ کے ازادی کا منصوبہ تھا آخر کار اس کے اندر چیزیں کروائی گئیں اس کے اندر بہت ساری باتیں کی گئیں پھر آگے چلتے ہیں پندرہ جولائی نائنٹین فورٹی سیون بیٹش پارلیمنٹ نے ایک قراردات پاس کی جس کے اندر اس نے انڈیا کو توڑنے کی بات جو کی تھی جس کے اندر اس نے سب کانٹیننٹ سے اپنے آپ کو ختم کرنے کو اور سب کانٹیننٹ کو ازادی دینے کے سٹیٹس کے اوپر ایک ریزولیشن پاس کی اور وہ ریزولیشن جو ہے وہ آپ کے پاس انڈین انڈیپینڈنس ایک نائنٹین فورٹی سیون کہتے ہیں جو کہ بیٹش پارلیمنٹ سے پاس کرائے گیا اور اس بیٹش پارلیمنٹ کے بعد انڈیا پاکستان ایک الگ ملک کی حیثیت سے نمودار ہوئے اور بیٹشیرز کی یہاں پہ نوے سال سے موجود حکومت جو ایٹین فورٹی سیون سے چل رہی تھی اس کا خاتمہ نائنٹین فورٹی سیون پندرہ جولائی کو ہو گیا تھا تو یہ ایک اہم ترین ہے اور آخر کار چودہ اگست انیس سا ست آلیس کو پاکستان جو ہے وہ مار سے وجود میں آیا اور ابھی بھی تین دن بعد آپ سیلیبریشن کریں گے پاکستان کی انڈیپینڈنس کو منائیں گے تو یہ وہ اہم ترین سیاسی واقعات تھے جس کے بعد آپ فائنلی پاکستان کی طرف پہنچے ہیں سو ڈیٹس آل فرم آئی سائٹ اللہ حافظ اللہ حافظ